گائز ایک بار فیر سے میں سوگت کرتا ہوں آپ لوگوں کا اپنے یوٹیوب چینل ویزن ٹکھب میں آج کا ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی امپورنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں کس طریقے سے ہم مائیکرو ساپٹ ایکسل میں سیلری سلیپ ڈیزائن کرتے ہیں اگر ہم کسی بھی کمپنی میں جاپ کر رہے ہیں اس اے اکاؤنٹین تو ہم کس طریقے سے کسی بھی امپورنٹ کا سیلری سیٹ کس طریقے سے ہم تیار کر سکتے ہیں وہ آج کی ویڈیوز میں ہم جاننے والے ہیں سو چلیئے دیر نہیں کرتے اور شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیوز کو سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتنا کے ہم بتاتے ہیں کس طریقے سے آپ سیلی سلیپ کا ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ کے سامنے سلی سلیپ دیکھ رہی ہے اس طریقے سے یہاں پر میں نے ان لوگوں کے ایمپلائی آئیڈی نمبر اپلائی نیم بیسک سیلری ورکنگ ڈے ورکنگ ڈے اماؤنٹ اور اسی طریقے سے سارے ڈیٹا میں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بنایا ہوا ہے یہاں آپ دکھائے دی رہا ہوگا یہ کس طریقے سے آپ بنائیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بتانا سو چلیئے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں آ جاتے ہم ایک دوسرے سیٹ پر سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک ہیڈنگ تیار کر لیتے ہیں اوپر کی طرف مانگی ہم نے یہاں سیلری سلیپ کے نام سے ایک ہیڈنگ تیار کر لیتے ہیں سارے ڈیٹا کو ہم سب سے پہلے یہاں پر فیلڈ کر لیتے ہیں سیلری سلیپ کس طریقے سے آپ ڈیزائن کریں گے وہ بھی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہاں پر اس کو سیلیک کر لیتا ہوں میں اور مرڈن سینٹر کر دیتا ہوں جنہیں نہیں پتا ہوگا مرڈن سینٹر کیا ہے وہ یہاں پر دیکھیں مرڈن سینٹر کا یوز جو ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کئی سارے چھوٹی چھوٹے سیل ہیں یہ سبھی سیل کو مرڈ کرنے کے لئے ایک ساتھ کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم بول کر دیتے ہیں اور اس کی ہم سائی جیسے بڑھا لیتے ہیں اس کا ہمیں بیگراؤن دینا ہے تو ہم یہاں سے بیگراؤن دے سکتے ہیں یہاں سے کلر چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سارے ہیڈنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے ہیڈنگ تیار کیے ہوئے ہیں میں انہی ہیڈنگ کو کیا کر لیتا ہوں کافی کر لیتا ہوں ان کو سیلیک کرنا ہے کافی کرنے کے لئے آپ کو right button پر click کر کے copy کر لینا ہے select کر کے اس کے بعد میں یہاں آتا ہوں اور اس کے بعد right button click کرتا ہوں اور paste کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے میں تھوڑا zoom کر دیتا ہوں اس کو zoom پر جاتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں 200% اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے heading یہاں پر آ چکے ہیں تو اگر آپ کو یہ نہیں آتا ہے بنانے کیس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے میں آپ لوگوں کو یہ اس ڈیٹا کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کو design کر سکتے ہیں سو یہاں میں کیا کر لیتا ہوں employee id number ڈال دیتا ہوں معلی جہاں پر میں نے 1001 employee number id ڈال دیا 1002 اس کے بعد میں کرتا کیا ہوں یہاں سے ان کو کرتا ہوں select اور اس کے بعد میں یہاں سے کر لیتا ہوں drag اس طریقے سے اس کے بعد employee کا نام آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر جیسے میں نے یہاں پر ڈالا اچھے کمار ایک employee کو میں بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں باقی employee کے آپ کو یہ ایک بار بنانے کے بعد باقی employee آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف data کو drag کر دینا ہے اب یہاں ہم دیکھیں گے کس کی basic salary کتنی ہے معنی کے چلتے ہیں کس کی basic salary 15,000 ہے اور working day اس نے مالی جی کتنے دن کام کیا مالی جی اس نے january منت کا یہ working day ہم بنا رہے ہیں تو ایک اتیس دن کا مہینہ ہوتا ہے تو مان کے چلتے ہیں کہ اس نے جو ہے working day ہے یا میں اس کو change کر دیتا ہوں working working day اور یہاں پر میں جو ہے مان کے چلتا ہوں کہ اس نے پچیس دن کام کیا اگر اس نے پچیس دن کام کیا تو اس کا ہم salary نکالیں گے کہ اس نے working day کے حساب سے اس کی salary کتنی بنتی ہے تو اس کے لئے ہمیں بہت ہی easy سا formula ہوتا ہے equal to کا sign لگانا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو main salary ہے اس پر آپ کو click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو multiply کرنا ہے گڑے کا sign لگانا ہے working day میں کتنے دن کام کیا اس نے وہ لگانا ہے اس کے بعد آپ کو divide by 31 کر دینا ہے کیونکہ ایک اتیس دن کا آپ کا مہینہ ہے تو ایک اتیس دن سے ہم اس کو کر دیں گے divide اس کے بعد ہم کر دیں گے enter تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو working day کے حساب سے salary بنی ہے وہ بنی ہوئی ہے اس کی 25 دن کی یا overtime مالجے اس نے کچھ overtime بھی کام کیا ہے تو overtime اس نے کتنے دن کیے ہوئے ہیں تو وہ ہم یہاں پہ ڈالتے ہیں مانکہ چلتے ہیں example میں نے دو دن اس کا میں نے overtime ڈال دیا تو overtime کا اس کا جو amount بنے گا وہ ہم کیسے نکالیں گے تو اس کے لئے بھی ہم کو کیا کر لینا ہے equal to کا sign لگانا ہے اس کے بعد ہمارا جو basic salary ہے اس کو کرنا ہے multiply کر دینا ہے اس کے بعد کتنے دن اس نے overtime کیا ہے اس کو لے لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں کر دینا ہے divide by 31 جیسے ہم divide by 31 کریں گے تو یہ اس کا جو ہے دو دن کا جو overtime کا amount ہے وہ نکل کر سامنے آ جاتا ہے اس کے بعد ہم نکالنا چاہتے ہیں HRA house rent allowance اس کو کتنا دیا جانا چاہیے وہ ہم یہاں پہ define کریں گے تو اس کو define کرنے کے لئے ہم یہاں پہ کیا کر لیتے ہیں HRA کے لئے equal to کا sign لگاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا formula apply کریں گے if if لگاتے ہیں اس کے بعد logical test کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جو اس کا یہاں پر working day salary ہے working day salary اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ہاں basic salary تو ہم اس کی basic salary کو لیتے ہیں یہاں پر اس کو کرتے ہیں ایسے click اس کے بعد ہم کیا کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے کریں گے greater than کا sign لگائیں گے equal to کا sign لگائیں گے اس کے بعد یہاں ہم 15000 دیں گے اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں یہاں پر comma اس کے بعد کرتے ہیں مال لیجئے 1000 اس کے بعد کرتے ہیں 500 اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ ہے کیا bracket close کریں گے یہاں آپ کا یہ self check کرے گا اور یہاں ہم نے دیا گوا ہے کہ اگر value 15000 ہے تو اگر 15000 ہے تو اس کو ملنا چاہیے 1000 HR اور اگر اس سے کم ہے تو اس کو ملنا چاہیے 500 تو وہ check کرے گا اور اس کے بعد ہم enter کریں گے تو یہاں پر دے دے گا چونکہ اس کا 15000 ہے HR تو اس کا 1000 1000 اس نے HR بنا کے دے دیا ہے ایسے medical کا بھی ہم یہاں پہ بنا دیتے ہیں equal to assign لگائیں گے if کریں گے اس کے بعد ہم کریں گے tap پھر اس کے بعد ہم اس کو کریں گے click greater than assign equal to assign اس کے بعد ہم دیں گے دونوں جو نگل کے آیا ہے یہ آگے آپ کا 11000 اس کی gross salary کتنی بنے گی تو gross salary کے لیے ہم اس کا کیا کر لیں گے equal to assign لگائیں گے equal to assign لگانے کے بعد اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں working day جو اس نے کام کیا جو payment ہے اس کا plus overtime جو اس نے کیا plus HR اس کا plus یہاں پر آپ کا medical expense انٹر کریں گے تو یہ اس کی جو ہے enhanced salary بن کے آ رہی ہے 15,000 64,000 50,000 पैस अब اس میں ESI اگر اس کا cut रहा ہے PF इस का कट रहा है अगर इस ने advance लिया है तो क्या करें हम जैसे ESI अगर इस क्या कर ले है तो ESI apply by 1% है तो हम कर दे 1% तो यह इस की निकल किया जाती है ESI PF अगर हम निकल नहीं तो सेम वह प्रॉसेस क्लिक करना इसके 11% इंटू कर देंगे हम इसके बाद कर देते 11% और इंटर कर लेते है यह देख सकते है इसका PF कट गया है अगर इसने एडवांस लिया है तो हम इडवांस भी डाल देंगे जैसे इसने 1000 इमाउंट लिया या 2000 इडवांस लिया जो पर आप देख सकते है ने निकालने के हम क्या करेंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इसके बाद हमारा जो ग्रॉस सेलरी है माइनस कर देंगे ESI को फिर माइनस कर देंगे PF को फिर माइनस कर देंगे एडवांस जो उसने लिया है इसके बाद हम इसको कर देते है इंटर तो यहाँ आप देख सकते है इसका जो टोटल नेट सेलरी निकल के आया है 11,612 रुपे 90 पैसे तो वोकिंग डे आप निकाला हुआ इसको आप ड्राइग कर लिजे यहाँ आप देख सकते हो ओवर टाइम का इसको भी आप लिजे ड्राइग एचरे भी आप निकाला है तो आप इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करिए और इसको भी कर लिजे ड्राइग यहाँ देख 500 500 दिखा रहा है क्यों क्यों कि आगर 15,000 से बीलो है नीचे है तो उसको मिलेगा जो 500 रूपीज तो इसको मैं एंड लिट आप आप हमने और पंकच पंकच नाब डाल देते हैं थे हम इसको कर लता हूँ टाइप उफिस पंकच پنکج نام کا فرسن ہے جس کی سیلری ہے چودہ جاری کے یہاں دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس نے کام کیا ہے تیز دین تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیلری بن کے آگئی یہاں ورکنگ ڈے کے حساب سے اس نے اوبر ٹائم کتنے دن کیا تھا چار دن اس نے اوبر ٹائم کیا تو اوبر ٹائم کا بھی اس کا دیکھئے آپ کا بن کے آگیا اس کے بعد اس کا ایچار ہے جو ہے کہ اگر ہم یہاں پر جیسے اگر مانے جائے اس کا ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ تو بھی وہ آٹومیٹک بنتا چلا جاتا ہے میڈیکل ایکسپینس وغیرہ جو بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو میڈیکل ایکسپینس بھی ہمیں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں فرحال میں ہمارے پاس جیٹا ویلیبل نہیں ہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے یہ اگر آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی اس کا نکل کے آ جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چودہ ہزار دو سو انتیس روپے اس کا بن کے آ گیا ہے اسی طریقے سے آپ یہاں پر خالی نام ڈالتے جائیے جیسے میں یہاں پر ڈال دیا کمار کمار نام کے کوئی ہیں جن کی سیلری ہے سولہ ہزار سولہ ہزار تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے دن انہوں نے جو آپ کام کیا ہے پچیس دن کام کیا تو پچیس دن کے حساب سے ان کا کیا بن کے آ گیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ورکنگ ڈے کے حساب سے ان کا جو ہے ورکنگ ڈے کے حساب سے ان کی سلری بن گئی اس کے بعد اوپر ٹائم انہوں نے اگر کیا ہوا ہے کتنے دن مال جو پانس دن اوپر ٹائم کیا ہے تو یہ پانس دن کا اوپر ٹائم کا آ گیا اے چارے کے لیے ہم اس کو کھیچ دیں گے اے چارے آ جائے گا ان کا اس کے بعد یہاں سے ہم ڈریک کر لیں گے تو ان کا میڈیکل کا بھی آ جائے گا اس کے بعد یہاں کلک کر کے ہم اس کو ڈریک کر لیتے ہیں اگر ہم اس سبھی کو ڈریک کر دیتے ہیں تو یہ بھی آ جائیں گے فیلال ابھی اس میں انٹری نہیں ہے تو یہ انٹریز ابھی اس طرح کی دکھا رہی ہے تو آپ جو ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے سبھی لوگوں کی سیلری آٹومیٹک کریئٹ ہوتی چلی جاتی ہے بس آپ کو یہ ایک بار یہ سارے کے سارے ریکارڈ بنا کر آپ کو یہ فارمیلے اپلائی کرنا پڑے گا ایک بار آپ نے اگر اپلائی کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ باقی سبھی لوگوں کے سبھی ایمپلائی کے آپ بناتے جائیے سبھی لوگوں کا آٹومیٹک سیلری سلیپ یہاں پہ بنتا چلا جائے گا تو اس طرح سے ہم مائیکروسافٹ ایکسل میں سیلری سلیپ کسی بھی ایمپلائی کا تیار کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند دیا ہے تو ضرور لائک کریں اور ساتھی سانس شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسے ہی ایمیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے گائز